ہلو سٹوڈنٹ کیسے آپ سب سواگت آپ کا آپ کی اپنی یوٹیوب چینل سٹڈی وی تاسو میں سٹوڈنٹ اس والی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں ایکونومک ایمپورٹنٹ آف انسیکٹس جو کی انٹیمالوجی میں ہے مسیح جیولوجی کے فور سمیسٹر میں اور مسیح اگری کلچر میں بھی یہ سب ٹوپکس آتے ہیں تو اسی کے لیے ہم بات کرنے والے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں انسیکٹس which constitute 70 to 90% of all animal present in the world came into existence 250 to 500 million year ago دورنٹویشن پریڈیو سو اور اینٹیمالوجی کی ویڈیو میں ہم نے اوریجن کے بارے میں بات کیا تھا اور ان کا جو ریجن ہے وہ ہوا تا پانسو ملین یر اے گو پہلے اور دیویشن پیرید میں so on the basis of their economic importance or not insect can be classified into two groups so one is insect of no economic importance and second is insect of economic importance so in this video we will discuss about insects of economic importance so پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتا ہے insect of no economic importance کا مطلب کیا ہوتا ہے so most of the insect found in forest and agriculture land which neither cause harm nor benefit so ہمیں کوئی بینیفیٹ ہے وہ نہیں دیتے ہیں جو انسیکٹ okay نہیں ہمیں کوئی حرم دیتے ہیں so وہ ہوتے ہیں insect of no economic importance okay so اب جو آج والی ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ دیکھ لیتے ہیں insect of economic importance so اس میں بھی ہے Ana ہم دو پرکار کے بارے میں ہم بات کریں گے جو A ہوگا وہ ہوگا انجریس انسیکٹ بے ہوگا بینیفیشیل انسیکٹ okay so انجریس انسیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی ایک نومیس انپورٹس ان پرٹنس انکٹ کے اندر ہی آئیں گے انپورٹنس انسیکٹ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو دو پرکار کے سو یہ دو پرکار کے انسیکٹ ہم پ 냄ینگیو اور ایک نومی کے ایمپورٹنس میں انجریس انسیکٹ ہیں بینیفیشیل انسیکٹ کے بارے میں سو انجیریس انسیکٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں سو انجیریس انسیکٹ میں پہلا آتا ہے پیسٹ آف کلٹیویٹڈ کروپ سو جو کھیتوں کی فصل ہوتی ہے اس کے اوپر جو حرم پھول انسیکٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سو فیلڈ کروپ اور ہورٹیکل کلچر کلچرل کروپ ایڈیوز کیجے آف کلٹیویٹڈ کروپ بیسٹ آف کلٹیویٹڈ ہے جو کھیتوں کی فصل کے اوپر ہوتا ہے جا کے اٹیک کر کے ان کی یلڈ کو ہے وہ ریڈیوز کرتے ہیں کم کرتے ہیں یلڈ یعنی ان کے پروڈکشن کو کم کرتے ہیں ان کو فصل کو کھا جاتے ہیں تو فصل ہوگی بھی کم ہوگی یہ پیسٹ ہوتے ہیں کلٹیویٹڈ پیسٹ اسی میں ہی ہے انجیریس انسیکٹ میں ہے سٹوریج پیسٹ بھی ہوتے ہیں جو کی انسیکٹ فیڈ آن سٹورڈ پروڈکٹ اور کاؤز اکانومک لوس ایگزامپل رائس ویل جو کی چاول کا جو گودام ہوتا ہے چاول کی جو سٹوریج ہوتی اس کے اوپر یہ جیسے لگ جاتے ہیں تو ان کو کھا جاتے ہیں پاورڈر بنا دیتے ہیں ان کا پلس بیٹل اور گہوں کے اندر بھی لگتے ہیں آپ نے گہوں کے اندر بھی ہے وہ گھر میں دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے جانور سے ہے وہ لگتے ہیں تو وہ بھی ہے اسی میں ہی آتے ہیں سٹوریج پیسٹ میں پیسٹ اس میں ہی تھرڈ ہے پیسٹ اٹیکنگ کیٹل اینڈ ڈومیسٹک اینیمال دی سک بلڈ اینڈ سمتنگ ایٹ جو بھی ہے چھوٹے چھوٹے ہیں جو بھی ہے چھوٹے چھوٹے ہیں جو چھوٹے ہیں پیسٹی ویچھ کاؤس دیمیلز تو بلونگنگ او آف یومن بینگ لائک فرنیچر ووڈ پیپر اکسٹر اوکے فرنیچر وغیرہ میں بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے وہ جانور لگے ہوئے دیکھیں گے جو کی فرنیچر کو ہے وہ خوکلا کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے خراب کر دیتے ہیں اگزامپل کوکروچز فرنیچر بیٹل جو کی فرنیچر لکڑی کو ہے وہ خوکلا کر دیتے ہیں ان کو کھا جاتی ہیں سیلور فیسٹ اکسٹر اوکے فیسٹ ویچ کاؤز پینفل بائٹ انسیکٹ ویرنام اگزامپل واسپ بی سٹنگس اوکے تو جو کی ہے وہ جیسے کی مدومکی بھی ہے وہ ڈنک مارتی ہے تو ڈنک پاننے کے بعد میں سوزن سا ہو جاتا ہے انفلامنسن ہوتا ہے اند ایلر جن رسپونس ہوتا ہے سو وہ بھی ہے ہمارے لیے ہرم پھول یہ ان کے اندر آہ وینام یعنی پویزن ہوتا ہے کائنڈ آف اوکے اند اس میں یہ وہ دیکھتے ہیں ڈیجیز کیرنگ آہ آہ ڈیجا پینک podía olmارے لیے واپ trabalhارا پھولائی سے اندر ربraszam دیکھن learned face ڈنگو فیور اور لیتھر زمین نی نہ آہ تاسپوڑ ڈھولی ٹال ای نص 5 مکہ تاب مشخص کے بخلصے پت کرو سو míت ہے نسخ 5 ڈúی آسخ 1 جام فیور لینامز لیت شکل ہے تو ڈی رسکلل الذہ پوری آہ ٹکر خلی آہ سو یہ ساری ہے وہ بیماری ہے وہ بھی ہیں انسیکٹ ہے وہ کاؤز کرتے ہیں موسکیٹو آوس پلائی لائک سو اب وہ شیکنڈ حوالہ ہم دیکھتے ہیں بینیفیشیل انسیکٹ جو کہ ہمارے لئے بینیفیشیل ہوتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیسے ہیں تو اس میں یہ پرسٹ ہے پروڈکٹیو انسیکٹ جو کی پروڈکٹ ہمیں بنا کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ ہمیں کچھ نہ کچھ پروڈکٹ ملتا جنہیں ہم بیچ بھی سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں پہلا اس میں جیسے کی سیلک ورم ہو گیا سیلک ورم فیلامیٹس سیکریٹڈ فروم دے سیلیوری گلینٹس آف دے آف دے لاروہ ہیلپس آز ان پروڈکٹنگ سیلک سیلک ورم کی جو لار گرنتی ہے تو ان سے وہ سیکریٹ کرتے ہیں سیلک ہم بیچ بھی سکتے ہیں سیلز بھی کر سکتے ہیں اور خود کے فائدے میں بھی سکتے ہیں سو ہنی بھی ہنی بھی تو آپ سبھی کو پتا ہی ہے پروائیٹس ایز بھی ہنی اینڈ میری ادھر بائی پروڈکٹس لائک بی ویکس اینڈ رویال جیلی تو بی ویکس جو چھتے کا ہوتا تو اس سے بھی بہت ساری ہے آئیورویدک چیزیں اور کوسمیٹک پروڈکٹس ہے وہ بنتے ہیں بی ویکس سے انڈ رویال جیلی سے رویال جیلی جو ورکرس ہے وہ سیکریٹ کرتے ہیں رویال جیلی ان کے جو ایگ چیمبر ہوتے ہیں فرٹائل ایگ ہوتے جو مدومکی کے اس کو نیوٹریشن پروائیڈ کرنے کے لیے جو ورکرس ہے وہ رویال جیلی ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت کام میں آتی ہے تھرڈ اس میں دیکھتے ہیں لیک انسیکٹس کیسی پر کیسی ایسی پر پارگہ پروائیڈ کرنے کے بعد ایک انسیکٹس سے نیوٹ کیا ہے یہ بہت کام میں بھی آسکرس کی کرتے ہیں اور ہماری جیلی بھی آسکرس میں اس کے دردات آیای ہے ہماری جیلیے بھی آسکرس میں ہے ایک انسیکٹس مسکرس میں ہے پر ہکاری ایگ کام میں آتا ہے درد اللہ تھی ٹوٹیس میں ہے اس کے دردات آیا ہے انترادین بلسٹر بٹل ہیں اس کے بارے س 읽ے انترادین یہ ہے کیا escapes ہر ٹونین کے لئے بہت ہی نفاتے ہیں اس کے دونے بردف وہ کی بھی کرد Això ایک ہے Aquatic Insect uses fish food, grasshoppers, termites and pupa of moth Ornaments and Entertainer Ornaments and Entertainer Artists and Designers Copy Color of Butterflies Beetles worm as necklace This is also Scientific research Insects are obviously Drosophila is a model organism Drosophila is a model organism Drosophila is a model organism Developmental biology And Mandel has not left it Drosophila is also useful And mosquitoes are useful In genetic and toxicological study And other useful insects Insects Parasitroid are species Which immature develops On or within a single insect Host and ultimately Killing or Fatally infecting the host These may be Larva Pupil Parasitroid For example Trichogram And Enchargesia And predator We talk about Predator 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 Which predator Were harmful Insects Predator 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 ان کا ایکزامپل کیا ہوگا ایکوشی ملیڈ بیٹل یہ بھی دکھا دیتے ہیں جیسے کہ یہ ایکوشی ملیڈ بیٹل ہے تو اس کو کبھی بھی پھر سے دیکھنا تو یہی سوچنا کہ یہ فائدہ مند یہ یہ سکار کرتا ہے ان انشکٹ کو جو کی پیسٹ ہوتے ہیں ہاں نکارک ہوتے ہیں اور نیکسٹ پرینگ اس کے بھی ہم دکھا دیتے ہیں یہ ہے پریئنگ مینٹیز تو اس کو بھی رام جی کا گھوڑا بولتے ہیں سائدم تو اس کو بھی پھر سے آپ دیکھو تو یہ سوچ لینا یہ بھی فائدہ مندی ہوتا ہے یہ پریڈیٹ کرتا ہے ہاں ان کو آپ کھاتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہو گروں میں جو انشکٹ کو یہ کھاتے ہیں سیدھا کھا جاتے ہیں تو یہ پریئے کرتے ہیں سکار کرتے ہیں کیونکہ ایک بار میں نے خود نے دیکھا تھا یہ پریئنگ مینٹیز ہوتا ہے رام جی کا گھوڑا اس کو انشکٹ کو کھاتے ہوئے میں نے خود نے دیکھا تھا ہی دم سا ویرڈ ایکسپیرینس ہے مطلب اتنا چھوٹا سائی خود ہے چھوٹا تو نہیں ہے مطلب اس کا موہ اتنا چھوٹا ہے پھر بھی کھاتا ہے عجیب سائی پولینیٹرز ہے پولینیٹرز جو فلاور میں پولینیشن کا کام کرتے ہیں میل فلاور کا پراغ کرنے ہیں وہ میل فلاور فلاور کے اوپر ہے وہ جا کے ڈالنے کا کام کرتے ہیں سو بیسلی ہنی بی بھی اس کا کام یہ کام کرتے ہیں ویڈ کیلر انسکٹ ویچ فیڈ اون ویڈ کیل دیم دیر بھائی کھلر اکی ایکجامپل میکسیکن بیٹل کوکینیل انسکٹ سو بیڈ کیا ہوتا ہے خرپتوار تو آپ سبی نے نام سنا ہوگا جو کی حرم فول ہوتی ہے انوانٹڈ جو گراس ہوتی ہے جو کی ہمارے بینیفیسیل کروپ کو ہے وہ اگنے سے وہ پریونٹ کرتی ہے روکتی ہے تو وہ انوانٹڈ ہے ان کو ہے وہ نشٹ کر دیتے ہیں یہ انسکٹ تو ہمارے لئے فائدے مند ہی ہے میکسیکن بیٹل اس کی ایمیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو ایسا کچھ دکھتا ہے تو یہ اچھے کے لئے ہوتا ہے یہ گانس وغیرہ کوئی ہی کھاتا ہے and next scavengers these انسکٹ feed on dead and decaying matter and maintaining hygiene in the surroundings okay تو ہائیجین کو maintain کرتا ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے scavengers جو کی dead particle ہوتے ہیں ان کو اٹھانا بھی ضروری ہوتا ہے جیسے کی animal کے dead particles تو ہے وہ جیسے کی ایگلز ہو گئے وہ کھا کھا جاتے ہیں تو scavengers وہ ان میں help کرتا ہے example ہے جیسے کی carrion beetles and raw beetles so carrion beetle ہے وہ کچھ چیز پرکار سے وہ دکھتا ہے okay so کچھ چیز پرکار سے دکھتا ہے decaying جو dead material ان کو ہے وہ کھاتا ہے so raw beetles ہے جو یہ بھی ہے dead particles پہ squangers ہوتے ہیں and کچھ اس پرکار سے وہ دکھتے ہیں okay so thank you very much for watching this video and hit the like button if you like this video and a kb videos ko and dhk nne ke liye subscribe کر den okay